دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپیسوڈ 21 پرشکش میرے کاروان وہ گر برا گیا میں نے اس کی لہجے میں واضح طور پر لرزش محسوس کی جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی تھی کہ اسے اپنی گلدی کا احساس ہو گیا سنبھلے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا وجدان میں نیو یورک کے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نو بجے تمہیں ریسٹورنٹ میں پہنچ رہا ہے نا وہ ایک لمحے کو متوقفہ پھر صفائی پیش کرتے ہوئے بولا میں تو اس وقت اسراحیل میں ہوں لیکن مجھے وہاں کی پل پل کی خبر رہتی ہے تم سمجھ رہے ہو نا میں نیو یورک کا ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے جھوٹکنی بھانے کے لیے یہ ساری لیپپ ہوتی کر رہا تھا میں بہت خوبی سمجھ رہا تھا وہ اس وقت امریکہ میں ہی تھا اور این ممکن تھا ہمارے بہت قریب بھی ہو میں نے جھوٹے کو اس کے گھر کی رہ دکھاتے میں منافقت امیز لہچے میں کہا محترم ربی میں آپ کی اختیارات کو مانتا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر زمانے بھر کے احوال جان سکتے ہیں وہ تو ایسے ہی میں بیات کہہ دی تھی مین آپ نے بتایا ہے کہ آپ اسرائیل میں ہیں تو پھر یہ بات دروست ہے وہ میٹھے لہچے میں بولا کوئی بات نہیں انسان کا ذہن خیالات کی فیکٹری ہے اس طرح طرح کی خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اس میں سوچنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا صرف بولتے وقت محتاط رہنا چاہیے بہرحال وہ لمحے بھر کو رکھا پھر گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگا تم اس وقت کہاں ہو مجھے اپنی دوست لوکیشن سے اگاہ کرو میں نے ان کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا میں اپنے ٹھکانے سے نکل چکا ہوں اور اس وقت ایک ٹیکسی میں ہوں پھر میں نے اسے چکر دینے کے لئے کہہ دیا ہماری کیب اس وقت سینٹر پارک نزدیک سے ہی گزر رہی ہے اوہ اس کی تاثف آواز بھری میں میری سماس سے ٹکلائی تم تو ابھی کافی دور ہو میں ٹیک نو بجے ونڈس آف دی ورل میں ٹیبل نمبر ون آف آئی پر موجود ہوں گا میں نے اپنے لہجے کو ہتر مقدور تکینی بناتے ہوئے کہا آپ اس سلسے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں میں ساحل کو ایک لمحے کے لئے بھی انتظار کی کافت سے نہیں گزرنے دوں گا وہ تو گزر رہی ہے ربی نے شاترنہ انداز میں کہا میں نے تشویش ناک بھرے لہجے میں پوچھا کیا ساحل ریسٹورنٹ میں پہنچ چکی ہے وہ پیچھلے دس مینر سے میز پر موجود ہے میں اس جھوٹوں کے سردار کے بیان پر دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا میں اپنے مسکراہت کو ربی تک پہنچانا چاہتا تھا لہٰذا لہجے میں کسی شوخی کو جگہ نہ دی اور یہ پوچھی بغیر کہ وہ قبل از وقت ریسٹورنٹ کیوں پہنچ گئی میں نے کسی انتہائی فرمہ بردار بچے کی مانت جلدی سے کہا اوہ مجھے سخت افسوس ہے میری آواز سے ندامت جھلگتی تھی میں ابھی پہنچ رہا ہوں اوکی گوڈ بائی میں کال کو قطع کرنے ہی والا تھا کہ ربی کس طرح یہ آواز بھری یہ تو بتاؤ تم کس حلیوں میں ریسٹورنٹ آ رہے ہو ڈسلوہ کے روپ میں میں نے بھی ساگتا کہا ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے ربی نے رابطہ ختم کر دیا میں موفائل فون کو میز پر رہ کر وسیم کو دیکھنے لگا اس نے یہ تمام تر گفتگو سنی تھی فکر مند لہجے میں بولا وجدان تمہیں گھیرنے کے لئے زبردست جالبے پھیلائے جا رہا ہے وہ تمہاری لوکیشن اور اہلیے سے تمہیں ڈریسٹ اینڈ ٹرپ کرنا چاہتے ہیں تم نے سینٹر پارک کا حوالہ دیکھ کر اچھا خاصا گمراہ کر دیا ہے میں وسیم کو یہ بتا چکا تھا کہ وہ قول یہودیوں کے ربی محترم موشی حیرمن کی تھی میں نے انتلک لہجے میں کہا میں نے ربی کو اتنا گمراہ نہیں کیا جتنے لمبے چورچ چکروں میں وہ مجھے ڈال رہا ہے میں وسیم کی اس تفسار پر اسے تازہ تھنے صورتحالات سے اگاہ کیا اس دوران ہم کافی ختم کرنے کی کوشش میں بھی مصروف رہے پوری بات سننے کے بعد اس نے الجن زدہ لہجے میں کہا میں تمہاری بات پر شک نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ تمہارے ساتھی صاحب ریسٹریٹ میں موجود نہیں اور ربی اس سلسلے میں سرسر گلت بیانی سے کام لے رہا ہے وسیم کی الجن بجا اور برحمل تھی میں اپنے سورس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا میں نے مسلط برے لہجے میں کہا وسیم نے اقلمندی کا ثبوت دیا اور اس سلسلے میں مجھے کریدنے کی کوشش نہیں کی اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں پھر موبائل فون کی جنب اشارہ کرتے ہوئے بولا اس کو فورا نوف کر دو ربی تمہاری لوکیشن جاننے کے سخت مضطریب ہے امریکہ میں موبائل فون ایم سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری اس سے خاص بات طویل ہوئی ہے اس کے ذریعے کے تم ذکر کر چکے ہو میں نیٹورک کو حکم دے کر کم از کم اتنا تو معلوم کر سکتا ہے تم اس وقت کون سا یقین ہی استعمال کر رہے ہو تمہارے موبائل کے سگنلز انہیں بتا دیں گے کہ تم اس وقت نیو یورک کے کونسے علاقے میں موجود ہو میں نے جلدی سے سیل کو آف کر دیا اور کہا ایسا صرف اس وقت ممکن ہے جب میں اپنے سیل کو استعمال کر رہا ہوں کال کے دوران یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ موبائل کا حامل اس وقت نیٹورک کا کونسا انڈینہ استعمال کر رہا ہے میں ایک لمحے کو متوقع ہوا پھر بات کو جاری رکھتے ہو کہا کیا سیل مصروف نہ ہونے کی صورت میں بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے نہیں اس نے کتیت سے کہا یہ ممکن نہیں لیکن سیل کو آف رکھنا اکرمندی ہوگی تم کسی کو فون نہ کرو یا نہ کرو کوئی تو تم سے راتہ کر سکتا ہے ربی جیسے وسیز ذرائع کے شخص مالک نے نیٹورک والوں کا نام بھی دم رکھا ہوگا وہ اس وقت ہائی الیٹ ہوں گے ادھر تمہارا موبائل نیٹورک سے جورا ادھر وہ جانے میں کامیاب ہو گئی کہ سیل کس تک علاقے میں انٹینہ سے سگنلز پہنچ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کو رکھا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا اگر واقعی تمہاری دشمن ربی اس وقت نیٹورک کو اپنے اشارہ پر نچا رہا ہے تو تمہارا یہ جھوٹ بھی اس موقع پر مکمل کھل چکا ہوگا تم سینٹرل پارک کے اردگرد ہو سینٹرل پارک اور چرچ اسٹریٹ کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے اور اس اچھے خاصے فاصلے میں کئی انٹینہ نسب ہیں وسیم کی تشویش بجاہ تھی میں نے کہا اس کا مطلب ہے رب یہ جان چکا ہے اس وقت ہم کس علاقے میں ہیں اس لیے ہمیں فوراں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے وہ اپنے گھیرے کو تنک کرتے ہو اس کافی ہاؤس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے مگر میں ان لوگوں کو تھوڑا وقت لگے گا وسیم نے کہا بہرحال ہمیں ڈینجر زون سے وہ فوراں باہر نکل جانا چاہیے میں نے چونکر سے دیکھا اور کہا ڈینجر زون سے باہر نکلے کے مطلب ہے مشن سے دستبدار ہو جانا اور یہ مجھے گوارہ نہ ہوگا وسیم تم کس مشن کے بات کر رہے ہو اس نے متضبب نظر سے مجھے دیکھا تم نے تو بتایا رسائل کو ریسٹورنٹ میں نہیں پہنچایا گیا تمہارے مشن تو سائل کے حصول سے مشروط ہے نا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو میں نے گھمکیر آواز میں کہا یہاں سے نکلو پھر بات کرتے ہیں ہم نے بل ادا کیا اور کافی ہاؤس سے باہر نکل آئے اس وقت میری رسٹ وچ آرٹ رات آٹھ بجے کا پچاس منٹ کا وقت بتا رہی تھی میرے پاس صرف دس منٹ تھے فیصلہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کہ مجھے ونڈس آف دی ورل میں قدم رکھنا ہے یا نہیں میں ٹوین ٹوائرز کی جانب بڑھتے ہوئے سوچنے لگا مسیم نے انٹینہ سیگنلز اور نیٹ ورک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ خاصے قابل گور اور فکر انگیز تھی موبائل فون کا استعمال کسی بھی لمحے میرے لئے خطا ناک ثابت ہو سکتا تھا میرے مدد مقابل کوئی ہما دشمن نہیں تھا موشی ہائیمن وہ شخص تھا جس کے احکام کو وائٹ ہاؤس بھی اولین اہمیت دیتا تھا ٹیلی کمیونکیشن والے بھلا کیا بیشتے تھے اور اگر یہ ٹریسنگ اسی لمحے سے جاری تھی وہ بھی ایک کال کی تھی لیکن میرے خیال میں اس بات کی مکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ اول لمحے سے مجھے ٹریس کیا جا رہا ہو اگر ایسی بات ہوتی تو کم از کم ہنگ ونگ ضرور کسی وابال میں گھر جاتا ہم نے اس کی گاری کو استعمال کیا تھا شیوی شیویرٹ اور کررکیر ربی کے آہادمیوں کے ہتھیں چڑھ گئی تھی اور ہنگ نے اپنے گاریوں کی چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی اگر وہ لوگ ہنگ ہنگ کے گھر پر تھا اور مزید پانچ گھنڈے کی وہیں پہ موجود رہا تھا جو ٹریسنگ کی نفی کرتے تھے بہرحال جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا آئندہ کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت تھی مجھے ایک ایک قدم پھون کر اٹھانا وہ تو ایمز کا زمانہ تھا آج کل جی ایس ایم رائج ہے اس جدید ترین سسٹم پر نیٹورک والے کوشش کرے کہ نیٹورک کو استعمال کرنے والے موبائل کے حامل شخص کی بلکل دوست لوکیشن بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے موبائل استعمال کرنے والا شخص کس مقام پر موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ شخص استعمال کے فوراً بعد اپنے پوزیشن بدل دے جی ایس ایم ایک حیرت انگیز ٹیکنولوجی ہے مگر صاحب امریکی قوم اس سے کہیں زیادہ بیچ دار اور قدم کرنے پر حیرت زیادہ کرنے والی مخلوق ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے امریکی ماہرین اور نافذین بلکل مختلف دماغ سے سوچتے ہوں آج جب پوری دنیا میں جدید ترین ٹیکنولوجی جی ایس ایم کا فیرونی استعمال ہو رہا ہے لیکن امریکہ میں اب بھی ایمز سے کام چلائے جا رہا ہے اور بڑی بڑی دھرلے سے چلائے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکن نیٹورکین کے دنیا میں ترقیہ کا خواہ نہیں آئیٹی کے میدان میں سب سے زیادہ ترقی اسی نے کی ہے اس پر ابھی وہاں ایمز استعمال ہو رہا ہے تو اس سے فرسودگی نہ سمجھا جائیں یہ یہودگی ہے ایک مخصوص شاترانہ ذہنیت ایمز کی فادیت کو وہ دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں اس شعبی کے ماہرین پیٹا نہیں میری بات کو تسلیم کریں یا نہیں یہودی کوئی بھی خامخواہ اور مخلوق کسی مفادکے تو نہیں کر سکتے نو مجھنے میں پانچ منٹ باگی تھی میں نے وسیم کو اپنے فیصلے سے اگاہ کر دیا تم یہی رکھ کر میرا انتظار کرو میں ریسٹورنٹ کے اندر جاؤں گا اس وقت ہم ہوتل ویسٹرنائٹر انٹرنیشنل کے نزدیک پہنچ چکے تھے نیو یورک میں بہت کم ایسے ہوتل ہیں جن میں سویمنگ پول بھی موجود ہے ویسٹر انٹرنیشنل فائننشل ڈسٹریکٹر ایک خالی شان ہوتل ہے جس میں پچاس فٹ لمبا سویمنگ پول موجود ہے ویسٹر ایک ہائی فائی ہوتل ہے سنگر روم دو سو سے ڈھائی سو ڈالر تک ہے ڈبل روم کا قرائر ڈھائی سے سے تین سو ڈالر کے درمیان ہے اور سوائٹ سارے پانس سو ڈالر سے لے کر ایک ہزار دو سو پچاس ڈالر تک مل جاتا ہے یہ تمام قرائجات ایک رات گزارنے کے لیے ہیں ایک اس اماؤنٹ ہوتل کی اونچی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ویسٹر انٹرنیشنل ورڈ ٹریٹ سینٹر کے ساؤت ٹوور بیلڈنگ کے سامنے ویسٹ اور لبرٹو سٹریٹ کے سنگم پر واقعہ ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی وسیم کے ایک قدم روک گئے وجدان میں تمہیں تنہا تو نہیں جانے دوں گا جبکہ ایدھر ریسٹرینٹ کے اندر تمہارے لیے خطرناک بھندہ بھی لگایا جا چکا ہے اس میں خطرناکی والی کوئی بات نہیں یار تم سمجھنے کی کوشش کرو میں نے اس کے سچے جذبے سے متاثر ہوئے کہا اس وقت میں وجدان ہوں اور نہ ہی ڈیسلوہ میں بالکل ایک دوسری اجمبری شخص کے حلیے میں ہوں جس کا نام وسیم ہے جبکہ اصل خطرہ تمہارے لیے ہے تم کسی بھی وقت ڈیسلوہ کے طور پر دشمن کی نگاہ میں آسکتے ہو وہ تعمل کرتے ہوئے بولا کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو لیکن تمہارے اکیلے جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس وقت اچھا یا برا لگنے کے چکر میں نہ پھرو میں نے موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ اپنے پاس رکھ لو اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پیش آگئی تو میں ریسٹورنٹ کے اندر سے تمہیں میس کال کروں گا تم اس اشارے پر فورا میری طرف آ جانا اس کے علاوہ تم اور کوئی کال اٹینڈ نہ کرنا کچھ دیر کے لیے ہمیں سیل کو آن رکھنا ہوگا یہ وقت کے مجبوری ہے ربی نے مجھے اس موبائل کی لائن کا نمبر بتا دیا تھا وہ نمبر میرے ذہن میں محفوظ بھی تھا میری بات وسیم کی سمجھ میں بیٹھ کے اس بات میں سر ہیلاتے ہوئے بولا ہاں یہ پلاننگ تسلیب بخش ہے میں کسی بھی کال کو اٹینڈ نہیں کروں گا تمہارے میں اس کال کو میں فورا شنافت کر لوں گا کیونکہ اس کا ترک اسی ایکسچینج سے ہوگا وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا پھر اصافہ کرتے ہوئے بولا میں وزرہ کے قریب ہی موجود ہوں جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے وسیم کے یہ دعایا کلمات جس بات کے سچائیوں سے معمور تھے میں نے اس پر ایک فقرے نگاہ ڈالی اور ٹوین ٹاورز کی جانب قدم برہا دیئے میرے قدم میں بلا کا اعتماد بھرا ہوا تھا ورلڈ ٹویڈ سینٹر کی امارت پر شکوا ہونے کے ساتھ ایک ہی خاص قسم کی حیابت بھی رکھتی تھی دونوں ٹاورز کے درمیان ایک مناسب فاصلہ موجود تھا کسی زمانے میں ایک سیر پھرے فلپ پیٹڈ ورنامی شخص نے دونوں ٹاورز کے درمیان اتنی ہوئی ایک مضبوط رسی پر ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک چل کر دکھایا تھا اپنی جان جو کھم میں ڈالتے ہوئے ایسے جانبازوں کی دنیا میں کمی نہیں ربی موشی ہیمن کے سازش کو میں نے بری صفائی سے بینکاب کر ڈالا تھا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا میں اس کی چال سے اگاہی حاصل کر چکا ہوں اور اس کی یہ بے خبری میرے حکمیں سود مند تھی میں وسیم کی حیثیت سے ٹیبل نمبر 809 پر جا بیٹھا اور خموشی سے ٹیبل نمبر 105 کو نظارہ کرتے رہا وسیم کے طور پر میرے لئے وہاں کسی خطرے کا امکان نظر تو نہیں آتا تھا ویسے مسٹر ہنگ نے اپنے دوسر مائیکل لومانا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ مجھ سے بھربور دعون کیا جائے ربی کی نیت کھل جانے کے بعد اصولی طور پر مجھے اس ریسٹورنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا مگر مجھ پر بھی ایک زد سی چلی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا اس چال باز نے مجھے شکار کرنے کے لئے کون سا چارہ لگایا ہے یہ بات تیہ تھی کہ ٹیبل نمبر 105 بہرحال خالی نہیں ہوگی انہی خیالات کے تانے بانے سے گزرتے ہوئے میں ورلڈ ٹریٹ سینڈر سے 107 فلور پر واقعہ ونڈز آف ڈی ورلڈ میں داخل ہو گیا اس لئے ہمیں میری ریسٹ ووچ پر آت کے 9-10 کا وقت بتا رہی تھی میں یک ٹک اس صورت مورت کو دیکھ رہا تھا میری دیکھنے میں حیرت اور بے یقینی شامل تھی دونوں میزوں میں اگرچہ ایک رو کا فاصلہ تھا تاہم اس فاصلے کے باوجود بھی اسے بہ آسانی دیکھ رہا تھا وہ میز نمبر 105 پر موجود تھی اور اس کا رخ میرے ہی جانب تھا اس لئے میری نظارے میں کوئی رکاوٹ ہاں سے حائل نہیں تھی وہ ہو بہو ساحل تھی میری حیرت اور بے یقینی کا سبب یہ تھا کہ وہ ساحل کیوں کر سکتی ہو میری حساب سے ساحل تو اس وقت ایک بیٹروم میں موجود تھی زیادہ دیر اس بے یقینی کی کیافیت میں بہت رہنا ٹیک نہیں تھا لہٰذا میں نے آنکھیں بند کر لی ظاہرے آنکھیں بند کرتے ہی میں نے تمام در توجہ تیسری آنکھ پر مذکور کر دی اس وقت میری ذہن میں صرف اور صرف ساحل کا ہی تصور تھا اس کا سراپا میری سوچ کی رگ رگ میں منعکس ہو رہا تھا تھرڑ آئی نے آن واحد مجھے ساحل تک پہنچا دیا میری ساحل بیٹر سے نیچے اتر رہی تھی میں پورے اس تجاب سے اسے تکنے لگا وہ بیٹر چھوڑ کر سبق خرابی سے چلتے ہوئے ملہے کا واشروم کی جانے پڑ گئے پھر اگلے ہی لمحے اس نے واشروم کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گئی میں آنکھیں کھول کر ونس آف دی ورلڈ میں حاضر ہو گیا ساحل کی ڈپلیکیٹ ٹیبل نمبر ون او فائی پر موجود تھی ربی نے میرے لئے ایسا بھرپور چارہ لگایا تھا کہ میں ریسٹرینٹ میں قدم رکھتے ہی کشان کشان اس چارے پر مو مارو میری حکمتیں عملی اس موقع پر بہت کام آئی اور میں ربی کے فریب سے بال بال بچ گیا وہ جو کوئی بھی تھا ساحل کے کامیاب میک اپ میں تھا زیادہ امکان موسکنگ کا ہوتا میں ڈپلیکیٹ پر نگاہ رکھتے ہوئے مینیوں کا جہزہ لینے لگا تھوڑی دیر بعد میں نے ایک مناسب سے ڈینر کا آرڈر دے دیا اس دوران میں نے ڈائننگ ہال میں بھی نہائیتی محتاط انداز میں نگاہ دوراتا رہا اور میرے اس احتیاط نگاہی نے یہ جانچ لیا کہ وہاں ڈپلیکیٹ کی نگرانی بھی ہو رہی تھی ظاہر ہے وہ ربی کے معمول کر دلوگ ہوں گے وہ اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی کوئی ڈیسلوہ میں اس نمبر پر ایک سو پانچ پر آ کر بیٹھے اسے چھاپ لیں اچھا ہی ہوا میں اکیلر ریسٹورنٹ میں آیا تھا ورنہ وہ سم کے لئے بڑی مشکل ہو جاتی میں اس موقع کی طاق میں تھا کہ کوئی اس ڈپلیکیٹ سے بات کرے اس کے قریب آ کر کوئی اشارہ وغیرہ کرے تاکہ میں اس خاص شخص کے حلیوں کو پر یاد داشت میں رکم کر سکوں ڈپلیکیٹ سے تصوراتی رابطہ کرنے کی کوشش مجھے اسری ساحل تک پہنچا دیتی میں نے یہاں جن نگاہوں کو ڈپلیکیٹ کا نگاہ محسوس کیا تھا ان کی حلیوں کو بھی یاد کر لیا تھا تاہم میرے خیال میں ان کی فائدت کے سلسلے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ونس آف دی ورلڈ جیسے مہنگی ریسٹورنٹ میں آرڈر پلیسنگ اور سرونگ میں تھوڑا وقت لگتا ہے لہٰذا نظری آوارہ گردی کے لیے میرے پاس کافی فرصت تھی میں باہر طاہر مینیو کارڈ کے ساتھ مصروف رہتے ہوئے آوارہ گردی وغیرہ کا یہ شوق پورا کرنے لگا ایکسکیوز می سر ایک شیستہ آواز نے مجھے چونکا دیا اس وقت میں مینیو کارڈ کو دیکھ رہا تھا میں نے کارڈ پر سے نگاہ اٹھائی تو نظر کے سامنے ایک وردی پوشویٹر کو پایا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس تھام رکھا تھا میں نے کسی قسم کی گبرہت کا مظاہرہ کیے بغیر سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا وہ کارڈ لیس کو میری جانے پر حاطفہ بولیس سر آپ کے لئے کال ہے میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیس لے لیا مجھے اس کال پر حیرت تو بہت ہوئی تھی لیکن چہرے کے تاثرات سے میں نے ظاہر نہ ہونے دیا ویٹر خموشے سے ایک جانے بڑھ گیا تو میں نے کارڈ لیس کو کان سے لگا لیا میں نے ماؤت پیس میں کہا ہیلو دوسری طرح وسیم تھا اس کی تشویش بھری آواز میری سماس سے ٹکرائی وجدان اس وقت ویو سی ٹی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے آہاتے میں پور اسرار گرسر گرمیاں جاری ہیں تمہیں گھیرنے کے لئے پر منظم بندوبست کیا گیا ہے مجھے شک ہے تمہارے دشمنوں کو وہاں تمہاری موجودی کا پتہ چل گیا ہے یہ ممکن نہیں میں نے مہتات الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا وہ گہری سنجید کے سے بولا میرا مشورہ ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو نیچے تمہارے لئے حالات ٹھیک نہیں ہیں میں نے پولیس کی ایک بھارین افریق کو بھی منتحرک دیکھا ہے وسیم ڈیسلوہ کے میک اپ میں تھا چنانچہ خطرات کی تمام تر توجہ و عشتہ داری اس وقت اسی کے ساتھ تھی میں نے پوچھا تم کہا ہو میں نیچے کے حالات دیکھ کر وزٹر انٹرنیشنل سے دور ہٹ گیا ہوں وسیم نے بتایا میں اس وقت سب بھی انٹرنیشنل سے گلوپ کی نزدیک ہوں اور ایک پبلک بوت سے تمہیں کال کر رہا ہوں ویری گوڈ میں نے سرہنے والے انداز میں کہا سب بھی گلوپ کے پاس ہی رہو میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تمہاری حال میں وہیں پر میرا انتظار کرنا اوکے رات رابطہ ختم ہو گیا میں نے کارلیز کو میز پر رکھ دیا اب یہاں مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وسیم نے نیچے کی جو اس صورتحال بتائی تھی وہ غیر معمولی اور تشویشناک تھی یہ اچھا ہوا کہ وہ خود دزہ ہٹ کر سب بھی گلوپ کے پاس پہنچ گیا سب بھی نیو یورک کی انڈر ڈان ٹرین کو کہا جاتا ہے لندن میں ریلوے کا یہ نظام ٹیوب سسٹم یا محض انڈرگراؤنڈ کہلاتا ہے سب بھی انٹرنیشنل کی نشاندہی محض ایس سے والے گروپ سے کی جاتی ہے ویٹر کارلیز لینے کے لیے میری میز پر پہنچا تو میں نے اسے ووش روم کے بارے میں دریافت کیا اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا ڈائننگ حال سے بائن دائن جانب میں نے سر کو استباتی انجنوش دی اور میز چھوڑ گئے اس کی طرف بڑھ گیا جدھر ویٹر نے رہنمائی کی تھی ووش روم میں جانے کا قطن کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے تو ڈائننگ سے نکلنے کے لیے ایک ایسا فوری بہانہ چاہیے تھا کہ کچھ دیر تک میری گیر حاضری کو محسوس نہ کیا جائے ویٹر نے میرے اٹھتے ہی ٹیبل پر ایک محسوس ٹیک رکھ دیا تھا جو میری عارضی گیر حاضری کی وضاحت تھا میں پوری اعتماد انداز میں چلتے ہوئے ڈائننگ سے باہر آیا اور ووش روم کے نزدیک سے گزرتے ہوئے سمت بڑھ گیا جو راستہ لفٹ کی طرف جاتا تھا کچھ ہی دیر بعد میں ونس آف دی ورڈ ہی سے نہیں بلکہ ٹوین ٹرورز کے احایتے سے بھی باہر تھا مصیم نے جس سرگرمی کا ذکر کیا تھا وہ میری نگاہ سے بھی گزری اور میں نے اپنے دشمنوں کی نظر بچا کر سبوئے انٹرنس کی طرف قدم برہانے لگا اس وقت مجھے محسوس ہوا مصیم کا مشورہ مان کر میں نے کوئی گلتی نہیں کی تھی ربی نے مجھے شکار کرنے کے لئے بڑا مضبوط جال بھی چھایا تھا اور میں اس جال کے پاتال سے ہو آیا تھا موشے ہیمن جیسے شراطی شخص میری اس چلاکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ربی کو ایک سیانہ کوہ بن کر چال چلی تھی اب مجھ پر فرض تھا کہ میں سیانے کوہ کی سیان پتے کا جنازہ نکال دوں اس وقت ربی کے سلیے میری دل و دماغ میں نفرت کا ایک توفانے بلا خز اٹھ رہا تھا میں انہی انتقامی سلگتے ہوئے خیالات کے ساتھ سب بھی غلوب تک پہنچ گیا وسیم کی مجھ پر نظر پری تو لپک کا میرے قریب آ گیا ربی مسلسل کال کر رہا تھا لیکن میں ایک مرد پر بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے سیل میری جانے پر ہاتھ کے وے کہا میں اس کی تکلیف کو سمجھ رہا ہوں میں نے زہر خندق انداز میں کہتے ہوئے سیل اس کے ہاتھ سے لے لیا اس کی تکلیف کو دور کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے وسیم وسیم سمجھ گیا میں انتہائی خطرنات موڈ میں تھا میری لہجے کی تپش نے اسے میرے عزائم سے اگاہ کر دیا تھا گمگیر آواز میں پوچھنے لگا بتاؤ کیا کرنا ہے بوس ہم اس باسٹ اسٹریٹ والے غسائنہ گاگ جا رہے ہیں میری آوازیں چنگاریاں سے پھوٹ رہی تھی ابھی اور اس وقت ربی کی سرگو بھی ضروری ہوگی ٹیکسی پکروں جس نے سوارے نظروں سے مجھے دیکھا میں نے گلوپ کی طرف اشارہ کیا یہ کیسی رہے گی سبوے نیو یورک میں سفر کا تیز سرین ذریعہ ہے وسیم نے بتایا اس اسٹریشن سے سبوے کی تین لائنس ٹرینیں اب ٹاؤن کی سیمت جاتی ہیں مگر اسٹ باسٹ اسٹریٹ تک پراہ راست کوئی نہیں جائے گی ہمیں ویسٹ بیالیس اسٹریٹ کے اسٹریشن پر اترنا ہوگا پھر ٹیکسی پکر کر آگے جانا ہوگا اوکے دن اترنا ہی والا تھا کہ ربی کی کول آگئی میں نے سوچا پہلے اسے ایک تار پھر دوست پلا دو پھر آگے پڑتا ہوں ربی میری آنکھ کا خار بن گیا تھا ہیلو میں نے کان رسیب کرتے ہوئے کہا اس کی بیچین آواز میری سماعت تک پہنچی وجتان میرے بچے تم کہاں رہ گئے اب تو پونی دس بج رہے ہیں تم خیرے سے تو ہو میں تھی دیر سے ٹرائے کر رہا ہوں تم فون اٹین کیوں نہیں کر رہے تھے اس کے متعدد سوالات کے جوابے میں نے صرف اتنا کہا میں اس وقت ایک ہوای جہاز میں ہوں یہ گورو فکر کرنا آپ کا کام ہے کہ ہزارے فٹ کی بلندری پر کوئی موبائل سیٹ کار آمدر رہ نہیں سکتا یا نہیں ایک لمحے کی توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا آپ کے لئے خوش کبری ہے اور وہ یہ کہ میں نے ساحل کا خیال اپنے دل سے نکال دیا ہے اور اب براہ راز میں آپ کے پاس اسرائیل آ رہا ہوں بات مکمل کرتے ہیں میں نے رابطہ ختم کر دیا پھر اگلے ہی لمحے میں نے سیل کو آف کر دیا ٹریٹ فارم کی سمت بڑھتے ہیں وسیم نے کہا ہم یہاں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہر دیس منٹ بعد ایک ٹرین موجود ہوتی ہے وسیم نے کچھ غلط نہیں کہا تھا ٹھیک دس بجے رات ہم دونوں اس سبوے ٹرین کی ای لائن پر سوار رہے تھے ای لائن ورلڈ ٹرین سینٹر کے اسٹریشن سے چل کر چیمبرزوہ سٹریٹ سپرنگ سٹریٹ گرین ویلڈج اور پنسلوہ سٹریشن سے گزرتے ہوئے ویسٹو بیالیس سٹریٹ کے سٹریشن پر پہنچی تو ہم نے ای لائن سبوے کو چھوڑ دیا ہم زیرے زمین پلیٹ فارم سے باہر نکلے اور بس ٹرمینل کی قریب سے ایک ٹریکسی پڑھ کر لی وسیم نے کہا اسے تو اچھا تھا ہم اپنی کیا بھی رہیاتے کم اس کم عام درف کا مسئلہ تو حل ہو جاتا اور شب سے اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں وسیم خموش رہا میرے پور اسٹار سنجید گی اور گھمی گار تا نے اس تشریشن میں مبتلا کر دیا ہم دونوں کے بیچ ایج ایسے خموشی حائل ہو گئی جو کسی چینکتے دھارنے توفان کا پیشک حیمہ ثابت ہونے والی تھی ہماری کیپ اسٹریٹ بیالیس پر رہتے ہوئے ٹائمز اسکوائر سے گزرتی پھر بیرنیٹ پارک اور نیو یورک پر بک لائبری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ففت ایوینیو پر مر گئی ففت ایوینیو پر سفر کرتے ہوئے ہمیں سیدھا ایسٹ باسٹ اسٹریٹ والے سائنہ گاؤگ پہنچنا تھا میں نہیں جانتا تھا ان لیمہار نے وسیم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا لیکن میں پوری یک سوچ سے ربی موشی ہیمن کے بارے میں سوچ رہا تھا اگر اس شاتر کی گردن تک میرے ہاتھ پہنچ جاتے تو میں ساحل کو حاصل کر سکتا تھا مجھے کوئی امید تھی وہ اس وقت اگر سائنہ گاؤگ میں نام بھی مل سکا تو وہاں سے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ ضرور دکھائی دے جائے گا سائنہ گاؤگ میں داخل ہونے کی سوا آپ کو چارہ نہیں رہا تھا میں بری تیزی سے اس داخلے کے سلسلے میں پور فکر کرنے لگا یلو کیپ کو ہم نے تھوڑے آگے آ کر اسٹ پینسر اسٹریٹ پر ٹیمپل ایمونل کے سامنے چھوڑ دیا اور پیدل ہی پیچھے کو چل پرے وسیم نے پوچھا وجدان سائنہ گاؤگ کے بارے میں سوچا ہے اس وقت تو میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں میں نے اس کے چہرے پر نگاہ دوراتے ہوئے کہا ربیور اس کے آدمے کو جس وجدان کی تلاش ہے وہ ڈیزلوہ کے میک اپ میں ہے لہٰذا تم ان کے لئے شکار کی حیثت اختیار کر چکے ہو تمہارا میک اپ فوری طور پر اترنا بہت ضروری ہے وہ اپنے چہرے کو چھتے ہیں وہ بولا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو نیو یورک خصوصاً مینہیٹن میں پبک ٹوالٹس کا برقال ہے دن بھر گردش میں رہنے والے افراد اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ریسٹرینٹس اور ریسٹرومز کے واش رومز کو استعمال کرتے ہیں اس ریسٹرینٹسٹریٹ پر ایک ریسٹروم موجود تھا ہم نے ادھر کا رکھ گیا اور پندر منٹ بعد جب ہم وہاں سے نکلے تو وسیم اپنے اصلے شکل و صورت میں آ چکا تھا البتہ میرے چہرے پر ایک اجنبی شخص کا حل کا پھلکہ میکم موجود تھا کس بھی محسن کے ماننے والوں کی عباد گاہ کرتو قدس بہت اہم ہوتا ہے میں نے فیصلہ کیا تھا میں کوشش کروں گا سینہ گاپ کی اندر کسی قسم کی ہنگامہ آرائی کی نوبت نہ آئے ربی کو بڑے طریقے سلکے سے وہاں سے نکالنا تھا پھر جیسے بھی ممکن ہوتا ہے اس کی خیر گری کر لیتی ایسٹ باسٹ اسٹریٹ پر پہنچ کر میں نے وسیم سے کہا تم اندر ایدھر ہی رکو میں سنگن سے لے کر آتا ہوں اگر سینہ گاپ کی اندر گھسنا پڑا تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا اس وقت ہم ایسٹ باسٹ اسٹریٹ اور ففت ایوینو کے کورنر پر کھرے تھے وسیم نے اس بات میں سر ہلائے میں سینہ گاپ کے داخلی دروازے کی جانے پڑ گیا میں نے وسیم کو جہاں روکا تھا وہ دروازے سینہ گاپ کے دروازے بڑے واضح طور پر نظر آتا تھا میرے ذہن کے ایک سیدھا سادہ منصوبت بارترطیب دے لیا تھا اگر سب کچھ نارمل رہتا تو میں اس منصوبے پر عمل کر کے بہ آسانی گاپ کی اندر رسائی حاصل کر سکتا تھا میں سیدھا گاپ کے نگران کے پاس پہنچا سر کی مخصوص جمبر سے اسے ہیلو کہا پھر بتایا میرا نام جیری ہے میں لا سے آیا ہوں جیری اس نے سر تاپک تنقیدی نظر سے میرا جائزہ لیا اور بولا لاؤس انجلس سے آیا ہو بولو کیا کام ہے مجھے ربی سے ملنا ہے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس نے اپنے ریسٹ واج پر نگاہ دورائی پھر بھوئے اچھکا کر بولا اس وقت ربی سے کیا کام پڑ گیا اس وقت رات کے سوا گیارہ بج رہے تھے میں نے کہا ربی تو اتنی ہمدرد اور عظیم شخصیت ہے ان سے کسی کو بھی کسی بھی وقت کام پڑ سکتا ہے ایک لمحے کو توقیف کرت کے میں نے اضافہ کیا لا ال ایک ایک ربی سمائل نے مجھے پہچا ہے اس کا ایک زوری کی پیغام مجھے یہاں کے ربی تک پہنچانا ہے پلیس مجھے جلدی سے ربی تک پہنچا دو ربی تو گوک میں موجود نہیں ہے اس نے ایک مرد پھر بھرپور نظر سے مجھے دیکھا وہ لگ بگ دس بجے یہاں سے چلے گئے تھے کہاں چلے گئے میں نے قدرِ الجن کے ادھاکاری کی داہی ظاہر ہے اپنی رگاہ شکر پر گئے اس نے کندے اچھ کرے جہاں وہ روز جاتے ہیں پھر رکھ کر اس نے استفسار گیا تم ربی فرینکلین سے ملنے آئے ہونا اوہ نون میں نے مقصوص امریکی لہچے میں کہا میں ربی موشی ہیمن کی بات کر رہا ہوں جو الاسکا سے آئے ہوئے ہیں ربی سمول کا پیغام مجھے موشی ہیمن تک پہنچانا ہے یا پھر ان کا رائٹ ہینڈ برنالڈیو مل جائے آخری جملہ میں نے خاص طور پر چال کے طور پر اس ادا کیا تھا اس نے چونکر مجھے دیکھا اور بولا سوری میں سمجھا تم اس کو کہ فر بھی ربی فرینکلین کے پاس آئے ہو پھر تھوڑی توقف کے بعد بولا اگین سوری ربی موشی ہیمن سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی البتہ برنالڈیو فرینکلین کے ساتھ ہی ان کے گھر گئے ہیں یہ بھی خوشکبری ہی تھی مگر میں نے چہرے کے تاثرہ سے اپنے اندروں نے خوشی ظاہر نہ ہونے دی اور قدر مایوس لہجے میں استفسار کیا ربی موشی ہیمن سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی وہ کل رات مین ہیٹرن سے چلے گئے تھے اس نے بتایا مجھے ایک جھٹکہ سا لگا میں نے کل رات آٹھ بجے اسی سائنہ گاگ میں تصور کی نگاہ سے ربی موشی ہیمن برنالڈیو اور نقی وشدان کو دیکھا تھا اگر اس شخص کی اطلاع درست تھی تو اس کا مطلب تھا ربی نیو یورک بلکہ امریکہ سے باہر چلا چکا تھا تو کیا وہ واقعی اس وقت اسرائیل میں تھا اگر وہ اسرائیل میں تھا تو پھر میرے ساحل کہا تھی یہ تمام تر سوالات سیکنڈ کے ہزارویں حصے پر مرے ذہن میں گزرے اور میں نے گاگ کے نگران سے پوچھا ربی موشی ہیمن کل رات کب اور کہاں گئے تھے کہاں گئے ہیں اس بارے میں میں تو کچھ نہیں جانتا اس نے عام سے لہجے میں کہا البتہ میرا اندازہ ہے وہ اس وقت نیو یورک میں نہیں ہیں اس گاگ سے وہ کل رات کا مبیش اس وقت نکلے تھے بات ختم کرتے ہی اس نے اپنی ریسٹ واج پر نظر ڈالی اوہ میں نے اپنے چہرے پر موجود مویوسی کے تاثرات میں اضافہ کیا اور کہا ٹھیک ہے ربی چلے گئے تو ان کے دستے راس مستر ڈیو کے بارے میں ہی بتا دو میں انہی سے مل لیتا ہوں ربی فرینکلین کی رہائش کس طرف ہے لاغ سپر پر تو نہیں آیا جا سکتا ممکن ہے لیو کا معلوم ہوں موشی ہیمن اس وقت کہا ہوں گے اس بندے نے اپنے سر کو کچھ طور پر اسباتی جنگش دی جیسے ہی کہہ رہا ہو یہاں آئیے بعد لیو کو ہی معلوم ہو سکتی ہے پھر اس نے بری شرافہ سے مجھے ربی فرینکلین کے گھر کے پتہ بتا دیا مسکورہ ربی اسٹ انسٹ سٹریٹ پر واقعہ سنشائن اپارٹمنٹس میں رہتا تھا اس کے اپارٹمنٹ کا نمبر سی سکس ٹری ٹو تھا وہ یہ علاقہ سانہ گوگ سے زیادہ دور نہیں تھا سنشائن اپارٹمنٹس اسٹ انسٹ سٹریٹ پر واقعہ ایوینیو اور لیکز ریٹن ایوینیو کے درمیان واقعہ تھا میں نے گوگ کے انگران کا بہت شکر ادا کیا اور وہاں سے چلا آیا اس گفتگو کے دوران میں نے اس شخص کا خالو خط دیکھ لیا تھا اس نے مجھے اپنا نام مورگن بتایا تھا مجھے نہیں لگتا تھا اس نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی ہو میں اپنی طور پر کسی بھی وقت اسے چیک کر سکتا تھا جب وہ گوگ کے اندر جاتا اس کے ہلیو کی انگلی پکڑ کے اس کے بیان کی تصدیق کر سکتا تھا ویسے برنالیو کا سراغ مل جانا بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی تھوڑی دیر بعد میں وسیم کے ساتھ پیدل مارچ کرتے ہوئے اسٹ انسٹ اسٹریٹ کی جانب بڑھ رہا تھا وسیم نے گیری سنجید کے سے پوچھا ایدھر کیا رہا ربی تو نیو یوک میں موجود نہیں میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا البتہ اس کے خاص آدمی برنالیو کا پتہ چل گیا ہے اس انشین اپارٹمنٹس میں ربی فرینکلن کے گھر میں رہ ٹھارا ہوا ہے پھر اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا ربی فرینکلن کون ہے میں نے اضافہ کرتے ہو فرینکلن اسٹ انسٹ اسٹریٹ والے سائنگوالک کا ربی ہے پھر میں وہ سیم کو برنالیو کے امبارے میں مختصر بتانے لگا ہم نے اسٹ انسٹ اسٹریٹ کے آگاز پر ففتے وینیو کو چھوڑ دیا اور اپنے مطلبہ اسٹریٹ میں داخل ہو کر مشرقی سمت بڑھنے لگے میری جی میں آئی کہ میں موشی حامن کو کال کر کے خواب کھری کھری سنو دوں لیکن پھر نیٹورک ٹریسنگ کے خیالیں مجھے اس ارادے سے باز رکھا ٹریسنگ اینڈ ٹریکنگ ڈیوائس کا استعمال کوئی ہنسی کھیل نہیں کسی مقصود موبائل کے سگنلز کے ذریعے اس کی لوکیشن معلوم کرنا اور یہ جانے کہ وہ ان لمحات میں کون سا انٹینہ استعمال کر رہا ہے خاصہ مشکل کام ہے اور یہ مشکل کام ربی موشی حامن جیسے بھی ایسے شخص کے اشارے پر ہی ممکن تھا وہ نے نیٹورک والے اس نوعیت کی سردرد کے چکر میں نہیں پڑھ دے کیسے مقصر مجھے اگر موبائل فون استعمال کرنا تھا تو پھر جلدی جلدی انٹینہ تبدیل کرنے کے ضرور تھی یعنی کال اس علاقے سے گئی اور فوراں دوسرے علاقے میں پہنچ گئے تاکہ دوسری کال کسی دوسرے انٹینہ کے توستے ہو اور فیلحال یہ ممکن نہیں تھا لہذا سیل کو افرگتے ہی میں آفیت تھی ہم نے اس انسٹ پر رہتے ہوئے پارک ایوینیو کو کروس کیا اور سنشن اپارٹمنٹس کے قریب پہنچ کے مذکور اپارٹمنٹ طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ پیش کر رہے تھے میں نے وسیم کو اپنے لاحہ عمل سے اگاہ کیا پروگرام کے مطابق وسیم کو اپارٹمنٹ کے باہر رہنا تھا اور مجھے اندر داخل ہونا تھا ہماری معلومات کے مطابق اس وقت سکسٹری ٹو میں ربی فرینکلین اور بان نالیو کے سوا اور کوئی نہیں تھا ان دو فرانسی نمنٹا میرے لئے چندہ مشکل نہیں تھا اگر میں اندر داخل ہونے کے بعد پندرہ منٹ تک وسیم سے رابطہ نہ کرتا تو پھر وہ بھی اپارٹمنٹ کے اندر پہنچ جاتا ورنہ وہ بیرونی محالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا میں نے موبائل فون اور رائے سے چھینہ ہوا ہتھیار وسیم کے پاس چھوڑ دیا اور ایک ہتھنا خنجر کو اپنے پاس رکھ دیا سکسٹری ٹو کے داخلی دروازے کی سیمت بڑھ گیا مسکورہ خنجر ایک بڑے چاکو سے مشابہ تھا میں نے وسیم کے ساتھ آج چائنہ ٹون میں جو شاپنگ کی تھی یہ خنجر اسی کا نتیجہ تھا ایک دکان کے شوکیش میں یہ ہوا یہ ننہ سا خنجر مرد سا چاکو مجھے بہت پسند آیا تھا اور اسے خریدنے میں میں نے ایک لمحے کی تخریر نہیں کی تھی میں نے سی سکسٹری ٹو آپارٹمنٹس کی ڈور بیل کا بٹن دبایا اور ایک طرف کھرا ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا میں اس وقت تبدیل شدہ حلیے میں تھا کس کے حلیے میں تھا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا سائنہ گوکن نگران کو میں نے اپنا نام جیری بتایا تھا یہاں بھی میں وہی کارٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتا تھا این ممکن تھا نگران مورگن نے فون پر فرینکلین کو بتا دیا ہو تھوڑی بعد دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ہسینہ کی صورت میں نگاہ سے متسادم ہوئی میں نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا اور اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اپنا طرف کروا دیا میرا نام جیری ہے میں لوز انجلس سے آیا ہوں میں ربی سیمول کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں مجی برنار لیو سے ملنا ہے میں سائنہ گوگ گیا تھا مورگن سے پتا چلا کہ لیو فرینکلین کے ساتھ اس اپائٹمنٹ میں موجود ہیں میں نے ایک ہی حساس میں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا وہ کھری آنکھیں پھٹ پھٹ راتی رہی میں نے اضافہ کرتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا کیا مورگن نے یہاں فون کر کے میری آمد کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا ایک منٹ ہے رو وہ بکلاہٹ امیس رہجے میں بولی میں فرینکلین کو ججتی ہوں اتنا کہہ کر وہ ہی جا اور وہ بجا ہو گئی اس کی صورت گائب ہونے سے قبل دروازہ بند ہو چکا تھا میں خاموشی سے اندر کے حالات کے بارے میں سوچنے لگا دروازہ کھولنے والی حسینہ کی موجودی غیر متوقع تھی پتہ نہیں اور کون کون اس فلیٹ میں اپنا وجود رکھتا تھا میں اگر چاہتا تو دروازہ کھلتے ہی بھرامر اندر داخل ہو جاتا مگر یہاں میں قدر مختلف خکمت عملی کو پنانا چاہتا تھا میں نے جبریس بن کر جس کھیل کا آگاس کیا تھا اس میں مجھے اچھا خاصا مزہ آ رہا تھا گوک میں میں فرینٹ پر ہی رہا لہذا اب میں وسیم کو پیچھے ہی رکھا تھا اس بات کی امکانات برے قوی تھے کہ مورگن نے فون کرٹ کے ربی فرینکٹن کو کسی جیری کی آمد کی اطلاع دے دی ہوگی اس حسینہ کا چہرہ دو بار مجھے دیکھ دکھائی دیا اس نے مجھے آنے کی اجازت دے دی میں نے مسکرائے کر سر کو اسپاتی جنبش دی اور اس کے اشارے پر اپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھ دیا پھر اگلے ہی لمحے میری کن پٹی پر کسی بے رہم گن کے سردال اٹک گئی حسینہ نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اسی وقت مجھے اپنے اقب میں گراتی ہوئی ایک آواز سنائے دی انجلی اس کی تلاشی لو یہ انجلیس سے آیا ہو سکتا ہے تمہارا کوئی رشتدار ہو بولنے ملا وہی تھا جس کی گن کے آنے نال میرکن پٹی کا مزاج تھی اور اس کی مخاطب وہ حسینہ تھی جس نے بری فروف دلی سے مجھے ویلکم کرنے کے بعد کھٹکاک سے دروازہ بند کر دیا تھا اپیسوڈ ٹوئنٹی ون کا ایک کتام یہی پر ہوتا ہے اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹو دیکھنے کے لیے آگے اسمات فرمائیں